نبسکر دوستو بہت بہت سواگت ہے آپ کا میری اس یوٹیوب چینل میں اور دوستو آج ہم لوگ بات کرنے والے ہیں رسٹ پانچ سو کے وشلیشن کرنے والے ہیں کہ یہ رسٹ پانچ سو میں کتنے اب بیارتی جن کے مارکس کتنے کے اوپر ہیں وہے پوری طرح سے سیف ہیں تو دوستو اس بارے میں بلکل ساٹھے ایک تو جواب نہیں دیا جاتا سکتا ہے لیکن پھر بھی ایک انمان لگایا جاتا سکتا ہے اور جیسے کہ آپ سب بھی جانتے ہیں یہ ویکنسی پہلے بار ہوئی ہے یہ بھرتی پر کیا پہلے بار لکھت پر اچھا کے ادھار پر کی جا رہی ہے تو اس ادھار پر وشلیشن میں نکلنے کی پوری کوشش کی ہے اور میں نے جو وشلیشن نکل رہا ہے تو اس کے ادھار پر میں بتاتا ہوں آپ کو کہ کون کتنے مارکس کے اوپر پوری طرح سے سیف ہوگا تب پہلے بات کرتے ہیں جنرل کنڈیڈیٹس کی تو جنرل کنڈیڈیٹس جن کے بھی مارکس 70 مارکس کے اوپر آ رہے ہیں وہ پوری طرح سے اپنے آپ کو سیف سمجھ سکتے ہیں اور جن اب بیارتیوں کے یعنی جن اب بیارتیوں کے جو جنرل میں ہیں اور ان کے 65 یا 65 سے 70 کے بیچ میں مارکس آ رہے ہیں وہی بھی اپنے آپ کو سیف سمجھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم بات کریں کہ OBC کنڈیڈیٹس کی تو OBC کنڈیڈیٹس جن کے مارکس 65 مارکس کے اوپر آ رہے ہیں وہ اپنے آپ کو سیف سمجھیں اور بات کرتے ہیں اگر SCST کنڈیڈیٹس کے تو SCST کنڈیڈیٹس جن کے مارکس 60 مارکس کے اوپر آ رہے ہیں وہ پوری طرح سے اپنے آپ کو صفرحشت سمجھ سکتے ہیں اور جن اب بیارتیوں کے مارکس اوپر بتائے گئے مارکس سے کم آ رہے ہیں تو دوستو ان کو گھبرانے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ اپنی پڑھائی جاری رکھیں کیونکہ جلد ہی عرصت پانسو کی دوسری بھرتی آنے والی ہے اور شنے میں آ رہا ہے کہ نومبر تک اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے گا تو دوستو آپ اپنی تیاری پوری طرح سے جاری رکھیں جن کے بھی مارکس سے مانگ گئے مارکس سے کم آ رہے ہیں اور وہ اپنی پڑھائی کو پوری طرح سے جاری رکھتے ہیں کیونکہ آپ نے جتنا بھی پڑھا رکھا ہے وہ ابھی تو آپ کو یاد ہے ہی اور اس کو اگر آپ لگاتا ہے ریوائز کرتے رہیں گے تیار کرتے رہیں گے تو آپ اگلی عرصت پانسو میں بہت اچھا بہتر پرپوریمنٹس سے دے پائیں گے تو دوستو میں بس یہ ہی بتانا چاہتا تھا کہ آپ لوگ اپنی پڑھائی کو جاری رکھیں جن کے مارکس کم آ رہے ہیں اور جن کے مارکس بہت کم ہوئے ہیں تو بلکل بھی برحسان نہ ہوں کیونکہ عرصت پانسو یہ سمجھ لیجئے کہ پوری طرح سے پرائمری کے لیے ہی بیجڈ ہے اور یہ جوب صرف آپ کو ہی ملنی ہے آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں پہ سکتا ہو سکتا ہے تھوڑا ٹائم لگ جائے اور ٹائم لگنے کے وجہ سے آپ یہ مت سوچئے کہ آپ جوب نہیں مل پائے گی یہ ہے وہ ہے ایسا کچھ نہیں ہے آپ اپنی محنت کو لگتار ایک صحیح دیسہ دیتے رہیے آپ کو کوئی دکت نہیں ہوگی آپ ہی عرصت پانسو کے بہرثی بنیں گے آپ ہی عرصت پانسو میں سامل ہوں گے اور یہ عرصت پانسو آج جو نومبر میں آنے والی ہے یہ کنفرم ہے کہ اب ویکنسی یہ آئے گی کیونکہ گورنمنٹ کو آپ یہ سمجھ لیجئے بھرتی تو کرنی ہی کرنی ہے کیونکہ نیچٹ یئر الیکشن ہے تو الیکشن کی وجہ سے نوٹیفیکیشن نومبر میں دکھا دیں گے اور ہو سکے گا تو وہ پیپر بھی کرا لیں گے اگر مان لیجئے اچار سہیتہ نہیں لگتی ہے تو دوستو بس یہ ہی بتانا چاہتا تھا کہ آپ اپنی تیاری کو لگتار جاری رکھیں اور جو ان کے اوپر مارکس آ رہے ہیں تو ان کو میں نے بتا رکھا ہے کہ آپ اپنے داکومنٹس پھوری طرح سے کمپلیٹ کر لیں کیونکہ اگر داکومنٹس کمپلیٹ نہیں ہوئے تو لاشتہ میں میں آپ پریشان ہوں گے ٹھیک ہے تو تھانکیو گیس ویڈیو دیکھنے کے لئے اگر چینل نہ سبسکرائب کیوں تو چینل سبسکرائب کرنے تاکہ آپ کو آنے والے نوٹیفکیشن ٹائم پر ملتے رہے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگ لائک کریں اگر آپ کو میری بتائی ہوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو سو تھانکیو بیری مچ فور ووچنگ